ہیلو دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایکسپرٹ آف این سی آر ٹی دوستو آج ہم بات کریں گے انگلیس کی بک کے چیپٹر نمبر ون دی پورٹرٹ آف اے لیڈی کے بارے میں دوستو اس چیپٹر کے اوثر کا نام خسون سنگھ ہے اس چیپٹر میں انہوں نے ایک مہلا کا چترن کیا ہے دوستو یہ مہلا کوئی اور نہیں بلکہ ان کی دادی ہی ہے اسٹوری کے سٹارٹنگ میں انہوں نے بتایا ہے کہ جب وہ چھوٹے بچے تھے تب ان کے ماتا پتہ انہیں دادی کے پاس چھوڑ کر سہر چلے گئے تھے اس کے بعد اوثر نے اپنی دادی کو ڈسکرائب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایک اولڈ یعنی بوڑی عورت تھی اور ان کے چہرے پر جھوریاں تھی وہ موٹی تھی اور آگے سے تھوڑی جھکی ہوئی تھی اس کے بعد اوثر کہتے ہیں کہ میرے لیے اہمانہ کٹھن تھا کہ وہ ایک سمیہ پر جوان اور خوبصورت تھی پر آس پاس کے لوگ ایسا مانتے تھے اس کے بعد اوثر اپنے وہ اپنی دادی کے ریلیشن کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ بہت فرینڈل نیچر کی تھی اور انہیں ڈیلی سکول کے لیے ریڈی کرتی تھی انہیں سکول چھوڑ کر آتی تھی اور سکول کے پاس ایک مندر تھا جہاں وہ دارمک پستقوں کا ادھیان کرتی تھی تطہہ اس کے بعد وہ لوگز کو روٹی کھلاتی تھی پھر اوثر بتاتے ہیں کہ ایک دن اس کے پیرنٹس نے انہیں وہ ان کی دادی کو شہر بلا لیا تھا اس بات کو اوثر اپنے دادی کے ریلیشن کے ساتھ کمپیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ان کے ریلیشن کا ٹرننگ پوائنٹ تھا حالانکہ اوثر اور ان کی دادی کا شہر میں بھی ایک ہی کمرہ تھا یعنی وہ اب بھی ساتھ میں رہتے تھے دادی جب اوثر سے ان کے نئے سکول کے بارے میں پوچھتی ہیں تو وہ سکول میں پڑھائے جانے والے سبجیکٹ جیسے موڈرن سائنس و انگلیش لیٹریچر کے بارے میں بتاتے ہیں جس سے وہ کافی دکھی ہو جاتی ہے کیونکہ اس سے انہیں دارمک گرنٹوں کی سکسا نہیں ملتی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ دادی دارمک گرنٹوں کی سمرتھک تھی انہیں اوثر کے سکول میں جو میوزک کی سٹڈی ہوتی تھی اس سے بھی اپتی تھی اب سہر میں آنے پر دادی جی کا ٹائم پوزا پارٹ میں بیننے لگا وہ پکشیوں کو دانہ کھلایا کرتی تھی وہ کہتی تھی کہ جو میں پکشیوں کو دانہ ڈالتی ہوں یہ میرا فیوریٹ ٹائم ہے اس کے بعد جب اوثر یونیورسٹی میں پڑھنے لگے تب ان کا کمرہ الگ ہو گیا انہوں نے حالاتوں سے سمجھوتا کر لیا جب اوثر نے یونیورسٹی کی سٹڈی پوری کر لی تب انہوں نے سٹڈی کے لیے ویدیش جانے کا نینے لیا ان کی دادی اس بات سے اداس تھی پر انہوں نے اپنی بھاونوں کو روکے رکھا وہ انہیں سٹیشن تک چھوڑنے بھی گئی ایک دن کی بات ہے کہ انہوں نے پوزا پارٹ نہیں کیا بلکہ آس پڑھوز کی مہیلاؤں کے ساتھ فٹا ہوا ڈھول لے کر کئی گانے کھائے پھر اچانک وہ ایک دن بیمار پڑ گئی اور انت سم میں کو نکٹ پایا اسی پرکار انہوں نے شانتی پونٹ ٹرکے سے اس دنیا سے ویدہ لیا گھر والوں کے علاوہ وہ پکشی بھی دادی کے جانے سے دکھی تھے جنہیں وہ دانہ ڈالا کرتے تھے جب اوثر کی ماتا نے ان پکشیوں کو کھانا دیا تو انہوں نے اسے سوکار نہیں کیا